ایسے چھے اور ایسے ہو گئے تو معصومہ پھر بھی معصومہ نہیں رہے اس قوم کا کیا کہہ کافی سارے باتیں ہوئیے آپ خلافہ تیرا شدہ پندیا کریں اس میں میرے بیانات آتے ہیں حق چار یار بھی پندیا کریں اس میں بھی میرے بیانات آتے ہیں توجہ بس چند باتیں کہتے ہیں جب ان کو موقع نہیں ملتا تو پھر یہ قوم مظلوم بنتی ہے بڑی مظلوم یہ لوگ بڑے مظلوم بنتے ہیں اور کیا کہتے ہیں کبا ہم اسے چینا گیا روزان حسوسنو مشعلےmam اوچھے کہار خلافہ توبی کی کی اماماتو بیچندگی اماماتو بیچندگی اماماتو بیچندگی مرسلے رسول ہی چھیلے گیا ودد بھی چھیلے گیا اگر کعبہ ہم چھیل سکتے ہیں رہنے رسول چھیل سکتے ہیں مسجد نببی چھیل سکتے ہیں آخری بار اگر امامت اور حلافت اور بلایت چھیل سکتے ہیں فتح چھیل سکتے ہیں بیت اللہ چھیل سکتے ہیں مسجد نببی چھیل سکتے ہیں پھر ایک ہی بات رہ گئی کمی کہتا ہے یہ ساری چیزیں ہم اگر چھیل سکتے ہیں تو تمہیں جنت پر بھی کمسہ کر کے دکھائیں گے اور اس کو بھی چھیل کے دکھائیں گے اور تمہیں جنت پر بھی الحمدللہ الحمدلللہ رب العالمین و سلات و سلام علی سید الانبیاء سید الانبیاء والمرسلی والا آلی و اصحابہ تاہری واللانتو الدائمت والرافزی المرتدین والنعسیبین والخارجین اما بعد فعوذ باللہ السمیر علیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیوز حیبہ انکو مرجسا اہل البیت وَيُتَحِرَكُمْ تَطْهِيرًا اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکو حمید مجید اللہم بارک آل محمد وعلا آل محمد کما بارکتا آل ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکو حمید مجید سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ میں آپ کے سامنے بلا تاخیب اور بلا فصل چند جملے آپ کی خدمت میں گوشے گزار کروں گا آل الحمدللہ جامعہ عبداللہ ابن مسعود کا یہ عظیم الشان اجتماع اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ یہ اجتماع قرآن اور سنت یا دوسرے لفظوں میں اہل سنت والجماعت کا ایک تبلیغی اسلاحی ایک نمائع نمائندہ کی حیثیت سے پورے پاکستان میں الحمدللہ مسلسل تین دن اور تین رات چلتا ہے اور میں بھی بلا تاخیب مسلک اہل سنت والجماعت کی ترجمانی کرتے ہوئے آپ سے بات کروں گا کہ میں نے مسلک اہل سنت والجماعت کی جتنی ترجمانی کی ہے کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا انشاءاللہ چند جل گیا آپ دیں گے یہ کیا ہے گزشتہ سار میں اس میں نہیں آیا اور کچھ وجوہات کی وجہ سے یہاں حاضری نہیں دے سکا ورنہ یہاں تو میں خود مجھے جو روحانیت ملتی ہے میں اس خاطر یہاں حاضر ہوتا ہوں لیکن لیکن باقی ہے بائیش مئی کو دو ہزار چار کی بات کو براہ راست اہل سنت برجمات کی ترجمانی کرتے ہوئے جس آدمی کے سامنا میرا ہوا وہ کام تھا تمجھو وہ سادق سپیکر قومی اسمبلی ایران آیت اللہ نوری براہ راست انٹرنیت پر اور آپ کے سادق آب کے ایک ساکیتہ سپاہ صحابہ تھا اس نے یہ پروگرام بنایا انٹرنیت پر براہ راست الحمدللہ یہ گفتگو جو ہوئی ہے ہماری یہ فارسی زبان میں ہوئی اور جو ہی اور یہ سمندری میں سپاہ صحابہ والوں نے انتظام کیا تھا تو جب سامنے ہوا آیت اللہ نوری کہنے لگا آئیکم صاحب شومت ہو جا ہو ری ماخر اشتیار داشت دار کہ با شمع یک ملاقات پہم کر میں تو یہ چاہتا تھا کہ آپ سے ملاقات ہو جائے کافی آرسہ ہو چکا ہے آپ سے ملاقات ہی نہیں ہوئی میں کہتا ہے آئی محتیار ماخر ان کے لئے میں بات کروں یا کہ ان کے لئے میں آئی محتیار ماخر اشتیار اشتیار گیو اشتیار کھو دی کہ شومو چھرہ مذہبی اہلی بیتھا تھا گفتی آپ نے مذہبی اہلی بیتھا کیوں چھوڑا سمن کیا تھا میں نے کہا آئی مخارم من در اصل مذہبی اہلی بیتھا تار تنگل دام میں نے مذہبی اہلی بیتھا چھوڑا نہیں ہے یا ای غلط فہنی ہے اس لیے کہ خدا ونگ متعاد دربار بغنبر اشلاف نی فرمایت وما یا انتقو عن الہو ان ہوا اللہ وحیو یو ہا ان جام اکی از جس بیتھا امپری اشلاف فہنے کے حدیث کے تارے کے سابر نی شابت اون آمان سن نجمی گوے نہیں سمجھے می گا اللہ اللہ رب رب عزت نے پیغمبر اسلام کے بارے میں فرمایا ہے اس کو سنت سنت نام سے محصول کر سنت کے ہمارا قصول یہ ہے کہ ہم اس کو سنت کے نام سے سخونے دیگر میں بوئے میں تو دوسری باگ کے نہ چاہتا تھا میں نے کہا اس کا دواب تو نہیں ہے برائے راست انٹرنیٹ پر اور پھر خلافت راشدہ میں اس کی جھنٹیاں آپ لوگوں نے پڑی ہو گئی تو کہا آپ کے امام اور ہمارے اماموں کے بھارے میں بہت ہی فرق موجود ہے میں نے کہا کی فرق ہے کیا فرق ہے کیلی لگے امام امام معصومین ہیں میامین هستن تاہیرین هستن معصومین هستن اما امام شما تاہیرین و معصومین و منسوسین و میامین نبودن بہت سارا فرق ہے کہاں کہتے ہیں کہ اے لسنت والجماعت اس لیے کہ ہمارے امام ہمارے بارہ امام معصوم تھے منسوس تھے اللہ کی جانب سے بنے ہوئے امام تھے اللہ نے ان کا انتخاب کیا تھا تو بہت سارا فرق ہے میں نے کہا اوہ مہترہ دلیل این اور اسمت بودن ایوی شوو چیست میں نے کہا آپ کے جو امہ ہیں آپ نے دعویٰ کیا ہے کہ ہمارے امہ ہمارے امام معصوم ہے اس کی دلیل کیا ہے پہلے اس نے کہا کہ اس کا جواب تو میں باب لگوں گا پہلی باقی ہے کہ اوہ مہ شووو پا مشوری تان منتخب شدائی کہا آپ کے امام آپ کے خلفاء ابو بکر عمر عثمان رضی اللہ تعالی عنہ عجوہی تمہارے بشورے سے بنے ہیں تمہارے اور بولو یا اور میں نے کہا تیری آنکہ ابھی کام نہیں کرتی ہے میں تیرا دماغ کام کرتا ہے ہم تو اس وقت موجود نہیں تھے کہ ہم نے اپنے بشورے سے ان کو بنائے ہم تو موجود ہی نہیں تھے آہاں 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 با مشورے صحابہ معاجرین و انسار منتخب شدہ آہاں میں اس بات کو مانتے ہوں کہ ہمارے خلفاء معاجرین اور انسار جو اس وقت صحابہ کیان تھے ان کے مشورے سے منتخب ہوئے ہیں میں چکو نہیں شماع بارین قرآن اعتقاد نہ داشتا ہے اما مشورہ دربورے قرآن بار دربورے خلال فاتوہ امام امام کے حاصل چھتو اور اعتقاد داشتا ہے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ اس موجودہ قرآن کو نہیں مانتے اس موجودہ قرآن کو نہیں مانتے اور مشورے کی بات اگر میں قرآن سے کروں تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ قرآن کو نہیں مانتے ہیں تو ہمارے پاس اس بات کی دلیل ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے قرآن نے کہا وَشَابِرْهُمْ فِي الْعَبَعِ سمجھو وَشَابِرْ عمل کا سینا ہے وَشَابِرْ مَسْوَلَةً 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 ہُو ایک تو نہیں ہے ہُو وَشَابِرْ ہُو ہُو نہیں ہُم ہے ابھی بات پوری نہیں نبی جب موجود تھے تو نبی سے کہا ان کے ساتھ مشور آتا کن کے ساتھ صحابہ کے ساتھ اور جب نبی دنیا سے چلے گئے یا اللہ مشورے کے ساتھ کیا کیا قرآن کہتا ہے فرمایا مشورے کے بارے میں فرمایا جب نبی تھے نبی موجود وہ شاہ وِرْ ہُو مشورہ پہلے عمر بعد میں پھر عمر عمر بعد میں جب نبی کے مشورے کی اہمیت اب بھر گئی اللہ نے فرمایا جو عمر تھا مشورے کے بعد اب اسی عمر کو نبی کے جانے کے بعد ضرورت پیش آ گئی عمر اُس آخر والے عمر کو جب نبی پت موجود تھی عمر کی ضرورت نہیں تھی اور جب ہائے ہائے بات سرو قرآن دیکھے جیا وَأَمْرُوْحُمْ عمر کو پہلے آیا وَأَمْرُوْحُمْ ہو نہیں ہے وَأَمْرُوْحُمْ اب عمر پہلے آیا وَأَمْرُحُمْ شُورَ بَعْلَهُمْ ان کا عمر ان کے مشورے سے ہوں گا اور قرآن دیکھے جیا تیری آنکھیں کھل جائیں جیس طرح کہ میری آنکھیں کھل گئی ہیں اور اللہ نے اہل سنت ملجحات کے دروازے پہ لے آ کر ہدایت سے نبالا ہے آپ بھو بھی اے آیت اللہ اللہ ہدایت سے نبالا ہے قرآن کہتا ہے فیل اگر فیل میں نے کہا وہ فلسفہ بیان کرتے ہیں وہ لوگ فلسفی زیادہ ہیں میں نے بھی فلسفے کے انداز سے بات کی میں نے کہا فیل امر امر میں عرب لوگ کہتے ہیں اج سابق و فیلماء کہ موہی در آباست مچھلی پانی میں ہے اگر موہی در آباست اگر در آبا شاعت موہی اگر اگر یک لیزہ از آبخاری شرعت نمی موند موہی نمی موند ممی موند مچھلی پانی میں ہے اگر ایک لہرہ بھی پانی سے نکلے تو تاک تاک کہ نہ جائے مچھلی مچھلی رہے تو قرآن نے کہا امرو وشاہ بیروہم فل فل امر امر میں امر میں امر میں مچھلی پانی میں ہو تو مچھلی ہے اور مچھلی اگر صحابہ اور مہاجرین اور انشاء اگر امر مشورے کے اندر ہے تو صحابہ ہے امر مشورے کے اندر ہے تو صحابہ ہے اور اگر مشورے کے اندر نہیں تو قرآن کا حکم ہے یہ تو تم ہو کہ قرآن سے مکلتے جا رہے ہیں اس نے قرآنی کریم نے خلاصے کے طور پر فرمایا کہ امر کو نہیں پیچانتے ہو تو قرآن نے کہا ما علیل عمری من کب آئی 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 علیل عمری من کب کب کوئی ماسوم نہیں ہوں گے وہ تم میں سے وہ تم میں سے ماسومات اگر میں بات کرتا ہوں اگر مہترہم یہ آپ بتائیں کہ آپ کہتے ہیں کہ امام معصوم ہوتے ہیں اس کی دلیل آپ بیان کرو گے کہنے لگا ہاں کیوں نہیں بیان کروں گا میں نے کہا بیان کرو کہنے لگا پڑھنے لگا ان کے لئے یہ ایک ہی بات کر رہا ہے میں نے کہا اچھا کیا واقعاتل ای آئین مبارکہ در ایم بھائی شمانہ در شباز یہ باقی یہ آیت کریمہ آپ کے اماموں کے بارے میں ناظر ہوئی ہے کہنے لگا ہاں بڑے فخری انداز سے کہنے لگا ہاں کیوں نہیں ہمارے اماموں کے بارے میں ناظر ہوئی ہے میں نے کہا اوہائی مہتروں ناراحت نشد ناراض نو خداون دی متعال تر بارے ایم بھائی شمانہ لفظ ریجس استعمال فرمو دیں ہای 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 وہ کہتے ہیں نماثون ہیں میں نے کہا یہ آیا دلالا آپ کے اماموں کے بارے میں ہیں تو اللہ رب العزت نے ناراض نو اللہ رب العزت نے آپ کے اماموں کے بارے میں ہے لفظ ریجس استعمال فرمایا ہے اور ریجس کا مانا ہے پلیتی ریجس کا مانا ہے پلیتی وہ بھی ازان سے پہلے بھی پڑھتے ہیں بعد میں بھی پڑھتے ہیں اور خود میں بھی پڑھتے ہیں تبھی پوچھا بھی ہے کہ اس کا مانا کیا ریجس ریجس کا مانا پلیتی ہے میں نے کہا آیا شعبہ نشیون میدی ہی کہ در آئیمہ شعبہ خودان پھالے کی بھو کہ خودان دے متعاد آز آئیمہ شعبہ دور تھا کیا آپ بتا سکتے کہ آپ کے اماموں میں کونسی پلیتی تھی جو اللہ نے دور کر دی جو اللہ نے اگر کہے کہ پلیتی تھی اور دور تو معصور وہاں میں دلیل کی بات کرتا ہوں کہانی ہے میرے پاس نہیں ہے کہانی اس سے سنو جو جس کو وہ ذاگیری آتی ہے میں تو ذاگیر نہیں تھا تمجھا پلیتی اگر کہے کہ یہ پلیتی تھی اور اللہ نے دور کر دی تو معصور نہیں رہے بلکہ ان کا سارا مذہب معصومیت کا منصوصیت کا ختم ہو جاتا ہے تمجھو ہے وہ بیچارہ آیت اللہ نوری اٹھنے لگا اور میں نے پوچھا اگر اٹھا آرام سو موقع ملاقات خواہی کر آپ پھر کب ملاقات کریں گے آپ تمجھو ہے آیت اللہ نوری جب اٹھ رہا تھا تو اس نے کوئی بات نہیں کی مجھ سے کیوں اس کے پاس جواب نہیں تھا کہ اللہ نے تو حقیقت میں یہ فرمایا پلیتی ہے اسے تو ان کا نہیں کیا جا سکتا اس نے جب میں نے پوچھا کہ آپ سے ملاقات پھر کب ہوگی جب کرسی سے اٹھا تو اس نے کوئی بات نہیں کی اور یہ نیچے والا جو لب ہے اوپر کر کے یوں کیا سبجھو ہے کس طرح کیا اب بھی ایران میں چلے جاؤ جب یوں کرے اس کا معنی کیا ہوتا ہے اب بھی ایرانی یہ لوگ کی کام کرتے ہیں میں نے تو بارہ سال پڑا ہے وہاں کے کلچر تذیب تمدل رسم ربات سماعت سوسائٹی تمام چیزوں سے باقی ہوں جب پہلے سال میں گیا مجھے پتہ نہیں تھا ایک دکاندار کے پاس گیا دکان کو مغازہ بولتے ہوں جب میں گیا تو میں نے کہا مجھے پتہ نہیں تھا پہلا سال تھا میں نے کہا واہ محترم سماعت چیز داری آپ کے پاس یہ چیز ہے تو اس دکاندار نے مجھ سے بات نہیں کی اور پھر میں نے پوچھا وہ دوسرے کو سودا سلب گاہک کو سودا دے رہا تھا پھر میں نے پوچھا واہ محترم سماعت چیز داری پھرے دکاندار سے پوچھے جاتا ہے کہ آپ کے پاس یہ چیز ہے چیز ہو جو چیز دے پیسے لے تو پھر اس نے جب میں نے دوئے بات کی پھر اس نے یوں کیا پانچی دفعہ جب کیا وہ غصے میں آ گیا کہا اوہ محترم مانتا شماع خیلے بات گفتم کہ نیش 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 میں نے جب کئی دفعہ سے کہا ہے کہ نہیں ہے نہیں ہے میں نے کہا جناب آپ نے تو زبان سے کوئی بات نہیں کی ہے زبان سے کوئی بات تو بس یوں ہی نیشے والے لگ پہ ہوتا ہے اور یوں کیا تو مجھے اوپر نیشے دیکھ کر اس نے کہا ہو شماع پچھو پاکستانی ہستے و نووارد ہستی پاکستان کا رہنے والا ہے اور میاں آیا ہے میں کہا جی میں نووارد ہوں میاں اس نے کہا اچھا جب ہم ایرانی یوں کرتے ہیں تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ نہیں ہے نہیں ہے نہیں ہے خیات اللہ نوری نے کوئی بات نہیں کی اور چاہتے وقت جب میں نے پوچھا آوائے مختارم کم ملاقات ہو گئی کبھی نہیں کبھی کبھی جبھی تو کبھی وہ تسلسل کو نہیں توڑا چاہتے ایک چھوٹا سائے کنگایا اس نے آنکھیں نکھا دی وہ تو چلا گیا چھوٹا سائے کنگایا اس نے آنکھیں نکھا دی اور مجھے کہا وائے بہت حرم شمالہ معلومات کہ در روایہ کی اہلی بیت یہ معنی ریجس پالی تھی مجھے کہا کہ آپ کو تو اچھی طرح معلوم ہے کہ اہلی بیت کی روایات میں ریجس کا معنی پڑی تھی نہیں ہے بلکہ اس کا معنی شک ہے اس کا معنی شک ہے میں نے کہا اے تو کس سے بات کر رہا ہے جو فلسفہ تو نے پڑا ہے میں نے دی پڑا ہے میں نے کہا اے جب انسان دن کا نام لیتا ہے کہ دن ہے دن ہے کہ نہیں اے دن یہ وقت بیٹھے ہیں کہ نہیں دن ہے میں نے دن کا نام لیا ہمارے ذہنوں میں رات کی تاریخی بھی چھا گئی کہ رات کا بھی وجود ہے رات کا بھی وجود ہے اگر رات کا نام نوتو نور کا نام نوتو ظلمت ظلمت کا نام نوتو میں نے کہا بے بکور تو کسے بات کر رہا ہے یہاں کرینا موجود ہے یہاں ریجس ہے ریجس کے بات وَيُوْتَحِرَكُمْ تَطْحِينَةَ پہلے پلیٹی ہے پلیٹی کے بعد پاکی ہے کیا ہے پاکی ہے پلیٹی پہلے پاکی دونوں متعزاد چیزیں ہیں این سے انکار نہیں کیا جا سکتا چلا میں آپ کی بات کو مانتا ہوں کہ اس کا معنی شک ہے اس کا معنی شک ہے آئی موتارم آیا شومہ نیشون میجی کھے تار ایم بے شومہ شاکبو وَخُدَوَنْدِ مُتَعَلْ عزی شا دورکار آیا انشاکبو اے باسی شاک اے باسی وَعِنْ شَك کہ اَئِمَئِ شُمَارَا لَا حِقُبُود تَارْبَارِ خُدَوَنْدِ مُتَعَلْ بُود تَارْبَارِ پِغَمْبَرِ اسْلَامُ بُود تَارْبَارِ قُرْآنُ بُود دَارْبَارِ اسْلَامُ بُود اماموں کو شک تھا یہ واضح کریں کہ آپ کے اماموں میں شک تھا اور اللہ نے اس شک کو دور کیا پھر بھی شک تو عیب ہے شک تو عیب ہے یہ بتاؤ آپ کے اماموں کو جو شک تھا یہ اللہ کے بارے میں تھا رسول کے بارے میں تھا قرآن کے بارے میں تھا اسلام کے بارے میں تھا کس کے بارے میں شک تھا واضح تو کریں بجائے اس کے کہ وہ جواب دیتا اُلتا مجھے کہتا ہے اَوَائِ مُرْتَارَمْ شُمَوْعِ ہَمْ اِنْ اَوْيَتِ خَرِیمَرَا تَارْبَارِ اَزْلَاجِ نَبِيِ اَخْرَمْ اِتِقَادْ دَاشْتَائِ مجھے کہا کوئی جواب دیتے جواب تو اس کے پاس نہیں تھا اس نے کہا آپ بھی تو اس آیت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے بارے میں مانتے ہیں بیویوں کے بارے میں مانتے ہیں میں نے کہا ہاں ہم مانتے ہیں ہمارے پاس جواب ہے ہمارے پاس جواب ہے اور تم تو اماموں کے بارے میں مانتے ہو تمہارے پاس جواب ہو نہیں ہے میں نے کہا میں کہا پھر کس طرح کہتے ہیں وہ یہ کہنا یہ کہہ رہا تھا کہ یہ پس جائے گا نبی کی بیویوں کے بارے میں میں نے کہا نہیں ہم اس آیت کو نبی کی بیویوں کے بارے میں ہی مانتے ہیں اور یہ آیت ہی نازل ہوئی ہے نبی کی ازواجِ متحرات کے بارے میں نازل ہوئی ہے میں نے کہا ہاں جب نبی نے اعلانِ نبوت نہیں پر بیعت تھا حمیت الجاہریت الاولا جہالت جہالت کی زندگی لوگ گزار رہے تھے جب نبی نے جہالت میں تھے نبی کی بیویاں بھی جہالت میں تھیں اور جب اسلام میں داخل ہو گئی قرآن نے کہہ دیا وَيُوْ تَحْرَكُمْ میرے بیانات آتے ہیں حق چار یار بھی پڑھ ریا کریں اس میں بھی میرے بیانات آتے ہیں توجہو بس چند باتیں کے تو جب ان کو موقع نہیں ملتا تو پھر یہ قوم مظلوم بنتی ہے بڑی مظلوم یہ لوگ بڑے مظلوم بنتے ہیں اور کیا کہتے ہیں ہائے ہائے کبا ہم سے چینا گیا ہائے روزا رسول بھی چینا گیا ہائے خلافا تبی چینا گیا اماما تبی چینا گیا اماما تبی چینا گیا موسیلے چینا گیا فتا تبی چینا گیا اگر کبا ہم چیر سکتے ہیں روزا رسول چیر سکتے ہیں مسجد نبوی چیر سکتے ہیں آخری بات توجہو اگر امامت اور خلافت اور ملایت چیر سکتے ہیں فتا چیر سکتے ہیں بیت اللہ چیر سکتے ہیں مسجد نبوی چیر سکتے ہیں پھر ایک ہی بات رہ گئی کنی کہتا ہے یہ ساری چیزیں ہم اگر چیر سکتے ہیں تو تمہیں جنت پر بھی قوضہ کر کے دکھائیں گے اور اس کو بھی چیر کے دکھائیں گے اور تمہیں جنت پر بھی اگر یہ سب چیزیں ہم چھین سکتے ہیں چھیننے کی بات ہے ایک ہی منحل ہے رہ گیا ایک چیز رہ گئی وہ ہے جنت جنت بھی چھین کر دکھائیں گے اس لئے بھائی جہاں کہیں این سنت پر جراہت قرآن اور سنت کا جو حق والا مذہب ہے اس کو میں نے قبول کیا میرے حق میں یہ دعا فرمائے کہ تعدام آخر اہل سنت والجماعت مرنے کی توفیقہ